بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا یعنی اللہ تعالی نے انجید زیتون تور سینہ اور شہر مکہ کی قسم کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا اس کے آزامیں مناسبت رکھی اسے جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں بلکہ سیدھی قامت والا بنایا اسے جانوروں کی طرح مو سے پکڑ کر نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کھانے والا بنایا اسے علم، فہم، عقل، تمیز اور باتیں کرنے کی صلاحیت سے مزین کیا یہ اللہ تعالی کی سنت ہے کہ اللہ تعالی نو ماہ کے عرصے میں ایک انسان کا مکمل نقشہ اور دھانچہ ماہ کے پیٹ کے اندر اندھیروں میں تیار فرماتا ہے اور ایک کامل انسان اس دنیا کے اندر بھیجتا ہے یہ قدرت کی شان ہے کہ اکثر بچوں کو اللہ تعالی مکمل اور صحیح سلامت پیدا فرماتا ہے لیکن بعض بچوں کی پیدائش میں کمی رہ جاتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چند عجیب الخلقت بچوں کے بارے میں بتانے کے ساتھ کراچی کے ایک اسپتال میں پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جس کو دیکھ کر اور اس کے بارے میں سن کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور بندہ استغفار پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا اس عجیب الخلقت بچے کی فٹیج دیکھنے اور اس کے بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو ہم آپ کو اس حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں دوستو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ تنہا خالق و مالک ہے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عمر کن سے پیدا فرمایا ہے اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی افضائش کے لیے ایک نظام تیف فرمایا ہے اور اس نظام کے تحت ہر مخلوق کی افضائش ہوتی ہے جن میں بعض مخلوق بچے پیدا کرتی ہے اور بعض کی افضائش کا طریقہ مختلف ہے ہم بات کر رہے تھے ایسے بچوں کی جو کہ پیدا تو ہوتے ہیں لیکن وہ عام بچوں کی طرح نہیں ہیں بلکہ وہ عام بچوں سے مختلف ہیں کیونکہ ان بچوں میں سے کسی کا سر نہیں ہے تو کسی کے دو چہرے ہیں کسی کے آزا اپنی اصل جگہ پر نہیں ہیں اور کسی کے پورے بدن پر بال ہیں تو خود ہی سوچنے کہ یہ بچے کیسے عجیب الخلقت ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب شہکار ہے چلیے آپ کچھ ایسے بچوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو دیکھ کر انسان کو اللہ کی قدرت یاد آ جاتی ہے دوستو ہم بات کر رہے تھے کراچی کے ہسپتال میں پیدا ہونے والے عجیب الخلقت بچے کی لیکن اس کے بارے میں آپ کو بتانے سے پہلے ایسے عجیب الخلقت بچوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ اس کے علاوہ دیکھنے میں آئے ہیں یہ واقعہ صوبہ سندھ کے ظلہ میرپور خاص کے علاقے ڈگری کا واقعہ ہے ایک عورت کے ہاں دو سر والے بچے کی پیدائش ہوئی ذرائع کے مطابق اس عجیب الخلقت بچے کی پیدائش ڈگری کے ایک نیجی ہسپتال میں ہوئی کہا گیا ہے کہ نومورود بچے کی دو سر ہیں لیکن ہاتھ پیر سمیت باقی جسم نومل ہے اسپتال کے ایڈمیسٹریٹر کے مطابق بچے کے والدین کا تعلق قریبی گاؤں دنبالوں سے ہے اور بچے کی پیدائش آپریشن کے ذریعے ہوئی ہے اور اسپتال کی انتظامیہ نے بچے کی زندگی کو خطرات لاحق ہونے کے باعث اسے کراچی منتقل کر دیا ہے دوستو یہاں آپ کو بھارت کے ایک عجیب الخلقت بچے کے بارے میں بتاتے چلیں کہ ذرائع کے مطابق بھارت میں کرونا بہران کے دوران عجیب الخلقت بچے کی پیدائش ہوئی ہے اور غیر ملکی خبر رسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق بھارتی ریاست کولکتہ میں خاتون نے ایک ایسے بچے کو جرم دیا ہے جس کی آنکھیں کان اور ناک موجود نہیں ہیں ریپورٹ کے مطابق کولکتہ کی قریب زلاہ ہوڑا کے شویب پور کی رہائشی خاتون کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی لیکن یہ بچہ دیگر بچوں کی طرح نومل نہیں ہے بچے کی آنکھیں کان اور ناک نہیں ہیں اور جلد کی عجیب و غریب بیماری کے ساتھ بچے کا جنم ہوا ڈاکٹرز کے مطابق اس بیماری کا نام ہارلے کوئن اکتسائز ہے اور دنیا بھر میں کموں بیش دو سو بچے اس بیماری کے ساتھ جنم لے چکے ہیں یہ بیماری پانچ لاکھ افراد میں سے کسی ایک کو متاثر کرتی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق کلکتہ میں اس بیماری کے ساتھ جنم لینے والا یہ پہلا بچہ ہے جبکہ عراق اور دیگر ممارک سمیت تہلی مہاراشتر میں بھی ہارلے کوئن اکتسائز کی بیماری کے ساتھ بچوں کا جنم ہو چکا ہے یاد رہے کہ اس کو بیماری کا نام دیا جائے یا جو بھی کہا جائے لیکن ایسے عجیب الخلقت پچے کو دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں سننے کے بعد انسان کے دل میں اللہ تعالی کا خوف ضرور پیدا ہوتا ہے کیونکہ انسان جو کہ احسن تقویم پر تخلیق کیا گیا ہے اور اللہ تعالی نے اس کی خوبصورتی کے لیے اس کے تمام آزاب بنائے ہیں لیکن جب انسان کا کوئی عزم نہ ہو تو پھر وہ انسان نامکمل رہ جاتا ہے اور پھر چہرہ کیونکہ انسان کی پہچان ہے اور انسان کی خوبصورتی ہے اس کا ہی کوئی عزم نہ ہو تو ایسا انسان کس قدر عجیب ہوگا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے دوستو یہ اللہ کی شان ہے کہ جس کو جیسا چاہے پیدا فرمائے چلیئے اب آپ کو اس بچے کے بارے میں بتاتے ہیں جس کی ہم بات کر رہے تھے آپ کو اس بچے کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ اس بچے کے بارے میں ذرائع نے کیا انکشاف کیا ہے یاد رہے کہ یہ واقعہ کراچی کے بولان میڈیکل کمپلیکس اسپتال کا ہے جس میں گزشتہ دنوں ایک عجیب الخلقت بچے کی پیدائش ہوئی بی ایم سی اسپتال انتظامیہ کے مطابق اسپتال کے گائنی وارڈ میں گزشتہ رات ایک مسیحی خاتون کے ہاں عجیب الخلقت بچے کی پیدائش ہوئی تھی جس کا کچھ دیر زندہ رہنے کے بعد انتقال ہو گیا اس کی تفصیلات تو اس طرح سے بیان نہیں کی گئی لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بچے کے ایک سے زیادہ سر تھے اور اسی وجہ سے یہ بچہ زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکا اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بچے کے مئیت ان کے گھر والے اپنے ہمراہ رہ گئے ہیں جبکہ متعلقہ شعبے کی گائنیکولوجسٹ کا کہنا ہے کہ اس طرح کے بچے پہلے بھی یہاں پیدا ہوئے ہیں اسپتال انتظامیہ کے مطابق میاں اور بیوی میں خاص جین جس کے ملاب کی وجہ سے ایسے بچوں کی پیدائش ہو دی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کو ایسی آزمائش سے بچائے بہت عرصوں بعد ایسی بات سننے کو ملتی ہے کہ ایک ہی بچے کے دو سر پائے گئے ہوں لیکن یاد رہے کہ ایسے بچے زیادہ دیر زندہ نہیں رہ پاتے دوستو عجیب الخلقت بچوں کی فہرست میں ایک بچہ یہ بھی ہے جو بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کا بچہ ہے جس کا پورا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا ہے ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ بردیہ پردیش کے علاقے رتلام سے تعلق رکھنے والا تیرہ سالہ للت پیدائشی طور پر ایک عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہے للت کو جو بھی پہلی بار دیکھتا ہے وہ اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے لیکن جو لوگ اسے جانتے ہیں وہ اب اس بچے سے اس قضر مانوس ہو چکے ہیں کہ اب انہیں نہ تو للت سے ڈر لگتا ہے اور نہ ہی وہ اسے دیکھ کر عجیب محسوس کرتے ہیں طبی ماہرین کے مطابق للت ہائپر ٹریکوسیسی نامی بیماری کے ساتھ پردہ ہوا جسے ویروولف سینڈروم بھی کہا جاتا ہے ویروولف سینڈروم کی بیماری میں ملوث افراد کے چہرے سمیت پورے جسم پر پانچ سنٹی میٹر تک لمبے بال اگ جاتے ہیں للت اپنے سکول اور علاقے کے دوستوں میں بہت مشہور ہو چکا ہے اور اس کے اساتحزہ کے مطابق للت پڑھائی میں اچھا لیکن تھوڑا سا شرارتی ہے دوستو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی خدرت کے بے شمار شاہکار ہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے کسی کو صحیح سالم اور تندرست پیدا فرماتا ہے تو کسی کو معذور پیدا فرماتا ہے کسی کو کیا صورت دے کر پیدا فرماتا ہے تو کسی کو کیا البتہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی حکمتیں ہیں جنہیں سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسی تخلیقات سامنے رہتا ہے کہ جن کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے اور انسان کو چاہیے کہ ایسی مخلوقات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانتا رہے دوستو آج کی ویڈیو کو اپنی دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ کی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی سانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین یارب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سانیہ تقسیم کریں